پلیز سبسکرائب اور پرس دی بیئر لائک اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ٹیسٹی فوڈ ویڈ سائما آج ٹیسٹی فوڈ ویڈ سائما میں جو ریسپی بننے جا رہی ہے وہ ہے کوسنس بنانے کی ریسپی کوسنس بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں اس میں آدھا کلو میدہ لے لیا ہے اسے میں نے چھان لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم چینی یوز کریں گے یہاں پر میں نے دو جگہ پر ایک ٹیبل سپون چینی لے لی ہے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ایسٹ ہے اور آدھی ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے اور ساتھ ہی ہے ہم بٹر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ دو بنانے میں یوز کریں گے اور باقی ہم لیرز میں یوز کریں گے دو جو ہے نیم گرم ہے ہس بے ضرورت ہم ڈو کو گھوننے کے لیے استعمال کریں گے تو چلی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے باول کے اندر جو میں ڈالیا تھا اس کے اندر سارے ڈرائی انگریڈینٹ ڈال لیے ہیں چینی نمک ایسٹ اب ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی ڈرائی انگریڈینٹ سارے مکس ہو رہے ہیں ساتھ ہی اب میں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ بٹر لے لوں گی یہ روم ٹیمپریچر پہ پڑھا ہوا بٹر ہے یہ شامل کاریوں دو ٹیبل سپون اب میں ڈو میکر کے ساتھ اس کو مکس کروں گی بٹر کو ڈرائی انگریڈینٹ کے اندر بٹر مکس ہو رہا ہے یہ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈو میکر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کے ساتھ کر سکتے ہیں جب بٹر اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا تو ساتھ ہی اس کے اندر میں نیم گرم کیا ہوا جو دودھ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کروں گی وقفے وقفے سے شامل کروں گی تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے سائڈوں سے اسے اکٹھا کر لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈو میکر سے الگ کر لوں گی اب اس کا ہاتھ کی مدد سے میں ایک بال سا بنا لوں گی بڑا سا اور اس کو میں کلنگ فلم کے ساتھ اچھے سے کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے جو ہے اس کو چھوڑ دوں گی روم ٹمپریچر پہ تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے یہ کور کر دیا ہے ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں ہماری ڈو جو بہت اچھے سے رائز ہو چکی ہے اب میں اس کی ائر نکال لوں گی یہ دیکھیں ساری ائر نکل گی اس کی اب میں مہدہ تھوڑا سا چھوڑک لوں گی اور اس کو اچھے سے رول کر لوں گی دونوں کے ہاتھوں کی مدد سے اس کو لمبائی کے روح کا جو ہے وہ رول کرتی جاؤں گی اب ساتھ ہی اس کو میں کٹ لگا کے اس کو میں سارے اس کے پیڑے بنا لوں گی سولہ پیڑے اس کے بن گئے چھوٹ چھوٹے سے میں نے بھی اس کاٹ لیے تھے سارے پیڑے بن گئے اب اس کی ایک ایک پیڑے کو پکڑ پکڑ کے میں اس کو ہشکا لگا کے میں دڑ چھڑے کے تو اس کے ساتھ اس کی میں بیلنے کی مدد سے روٹیاں تیار کرتی جاؤں گی موسیقی موسیقی اچھے سے اس کو پتلا کر کے بیل لیں گے اس کی ایک گولڈ روٹی بنجے اور اس کو اس طرح ڈرے میں رکھتی جاؤں گی میں اس طرح میں سائی روٹیاں جو ہیں وہ تیار کر لوں گی باری باری کر کے ہلکا سا خشکہ چھڑک کر ان کو ڈرے میں لگ رکھتی جاؤں گی ایک دوسرے کے اوپر اس سے یہ ہوگا کہ میڈ روٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپ کہیں گی نہیں یہ دیکھیں میں سائی روٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں سولہ روٹیاں بنی ہیں یہ اب میں ایک ایک روٹی لوں گی اور اس کو شیلف کے اوپر رکھ کے یا ایک ٹری لے لیں اس کو بٹر لگاؤں گی میں روم ٹمپریچر پہ جو رکھا ہوا بٹر تھا ہمارا وہ میں ہاتھ کی مدد سے ہر روٹی کے اوپر لگاتی جاؤں گی اس روٹی کے اوپر بٹر لگ گیا ہے اب میں اس کو ٹریک اندر رکھ دوں گی ساتھ ہی میں نے دوسری روٹی رکھ دیا اور اس کے اوپر میں بٹر لگا رہی ہوں ملڈ ہوا ہوا جو بٹر ہے وہ بڑی جلدی سے لگ جاتا ہے روم ٹمپریچر پہ پڑا ہوا بڑی آسانی سے لگتا ہے اسی طرح میں سائی روٹیاں باری باری رکھتی جاؤں گی اور اوپر بٹر لگاتی جاؤں گی اس سے ان کی لیرز جو ہیں وہ بہت اچھی بنیں گی یہ دیکھئے میری سائی روٹیاں جو ہیں وہ لگ گئیں اب میں نے سب سے اوپر بڑے سائز کی روٹی جو ہے اسے لگا دیا ہے اور اسے تیس منٹ کے لیے فریج میں نیچے والے خانے میں ریسٹ دوں گی دیکھئے تیس منٹ کے بعد اس کو میں نے نکال لیا ہے اور سب سے اوپر بڑی روٹی جو ہے سب سے پہلے شیل پہ پشکا جو ہے اسے میں چھڑک لوں گی اور تھوڑا سا سب سے اوپر بڑی روٹی کے اوپر پشکا جو ہے وہ لگاؤں گی اب اس کو میں بیلن کی مدد سے ایک ہی روخ میں اچھے سے ایک ہی سمت سے بیلتی جاؤں گی تاکہ ہماری اچھی سے بڑی گولڈ روٹی بن جائے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے ہماری جو روٹی ہے وہ بڑی اچھی بن رہی ہے اب میں نے ایک سکیل لیا ہے اس کی مدد سے اس کو بلکل سینٹر سے کٹ دوں گی دوسری طرف سے بھی کٹ دوں گی اس طرح یہ اس بڑی روٹی کے چار پیسیز ہو گئے ہیں اب چار سے ان کو آٹھ اور آٹھ سے ان کو میں سولہ میں کروں گی اسی طرح یہ چار پیسیز کو ایسے میں آٹھ میں کٹ لوں گی اور آٹھ سے سولہ میں باری باری جو ہیں ہماری روٹیاں کٹی جائیں گی اس کے پیسیز جہاں یہ دیکھیں آگے سے الگ لگ ہوتے جائیں گے ایک پیس کے میں نے چار پیس آگے سے کر لیا ہے اس طرح میں یہ سولہ پیسیز میں کٹ چکی ہیں اب میں ان کو اٹھا کے ایک ٹرے میں رکھتی جاؤں گی تاکہ میرے پاس جگہ بن جائے پاونٹر پہ دیکھیں اب میں نے ایک پیس کو سینٹر سے چھوٹا سا کٹ لگایا ہے اور اس کو میں آہستہ آہستہ رول کرتی جا رہی ہوں تو دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا ہمارا کوسنس بھن گیا ہے اسی طرح میں سارے کوسنس بنا کے ان کو ٹرے کو میں نے بٹر پیپر لگا کے گریس کر لیا ہے اور اس کے اندر رکھتی جا رہی ہوں اسی طرح میرے یہ سارے کوسنس جو ہیں وہ تو یار ہو چکے ہیں اب میں ان کے اوپر ملڈ کیا ہوا جو بٹر ہے وہ برش کی مدد سے لگاؤں گی یہ ملڈ کیا ہوا بٹر ہے وہ لگا رہی ہوں سارے کوسنس پہ میں ملڈ کیا ہوا بٹر جو ہے یہ لگاؤں گی بٹر لگانے کے بعد میں نے ایک عدد انڈہ بیٹ کر لیا اور انڈے کو میں اچھے سے لگا دوں گی اور یہ میں نے بیس منٹ کے لیے اوان میں رکھ دیئے تھے ایک سو اسی ڈگری پہ اوان کو گرم کر کے رکھ دیئے تھے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے بہترین قسم کے کوسنس رہاں وہ ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ان کا کلر بھی ہے اور بڑے اچھے سے گولڈن ہو گئے ہیں دیکھیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت اچھے کوکویں ہیں بڑے ہی سوفٹ بنے ہیں آپ بنائیں ضرور ٹرائی کریں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز کوسنس آپ کو پسند آئے ہیں تو انہیں ٹرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنا فیڈبیک دیں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے چھوٹے سے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میری ہارانے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ